یارہ تاریخ ستارہ سو دس کی روس عثمانی جنگ جسے جنگ کے مرکزی واقعہ کے بعد دریائے پروت مہم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پلٹاوا کی جنگ میں روسی سلطنت کے ذریعے سویڈن کی شکست کے نتیجے میں اور زخمی چارلز کے فرار کے نتیجے میں پھوٹ پڑا ٹویلف سویڈن اور اس کی بڑی ریٹنف آف تی بینڈر کے قلعے کے سامنے ہے چارلز کے بے دخل ہونے کے لیے روسی مطالبات کو سلطان احمد تھری نے انکار سے پورا کیا گیا جس سے پیٹر کو سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کا اشارہ کیا گیا جس نے بیس نومبر ستارہ سو دس کو روس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ان واقعات کے ساتھ ساتھ مولڈیویا کے شہزادہ دائیمائیٹری سینٹی میر اور پیٹر دی گریٹ نے لوٹسک 3 اپریل 1711 کے معایدے پر دستخط کیے جس کے ذریعے مولڈیویا نے عثمانیوں کے خلاف فوج کے ساتھ اپنی جنگ میں روس کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا اور روسی فوج کو اپنے علاقے کو عبور کرنے کی اجازت دے کر اور قریب جمع ہونے کے بعد گاریزن کو جگہ دی مولڈیوین کے دار الحکومت آئی اے ایس آئی مشترکہ فوج دو جلائی کو ڈینیوب کو عبور کرنے اور جزیرہ نمہ بلکان پر حملہ کرنے کے ارادے سے دریائے پرت کے کنارے جنوب کی طرف شروع ہو گئے